تو گوڑ مورننگ چلو آج کی بلوک کی شروعات کرتے ہم کیچن سے ہی تو میں نے سوچا کی چلو پلے آپ کو شو مطلب ایمین دکھا دیتی ہوں اس کے بعد میں میں جو ہی اوور وائس کر کے آگو بتا دوں کی میں آپ کیا کر رہی ہوں تو چلیے بتاتی ہوں میں آپ پر بنا رہی ہوں گرمہ گرمہ بھنڈی کی سبزی اور دیکھیں کس طرح سے بھاپ کی جو دعا ہے وہ دے رہی ہے اس میں اس کو میں تھوڑا سا چلا دیتی ہوں تاکہ چپکے نہیں اور سبسوہ جو ہے مطلب ایمین تیار کر رہی ہے اب یہاں پہ یہاں پہ ٹائمنگ ہو رہی ہے سمدنگ ساتھ سبا ساتھ مجھے کو ٹائم ہو رہا ہے اور میں ہاں پہ جو ہے ساڑھ اچھا بجا نہ دو کی جو فری ہو چکی تھی تو اس کے بعد میں جا کے جو ہے کھانا بنانے کی تیاری کرتے ہیں اور میں نے یہاں پہ جو ہے تھالی میں نا پانی رکھ دیا اوپر تاکی بھاپ سے یہ جلے نہیں بھنڈیا اور کھل آبک آتے نام تو اس میں کہیں کہ جل جاتی چپک جاتی اس لیے تھالی کے اوپر جو ہے پانی ڈال دیتی ڈالی میں تو اس سے یہ جائے آرام سے پکتی رہتی ہیں اور بنا یہ میں نے ہمچورواری بندیا پسند ہے یہاں پہ سب کو اس لیے ہمچورواری بندیا بناتے ہیں اور اس کے بعد میں روڈی بھنا رہی میں تو یہاں پہ کہیں کہ گرمی بڑھ رہی ہے تو اتنی تیج دھوپ آتی جو آپ دیکھ سکتے کہ ونڈو سے بھی جو ہے دھوپ آ رہی ہے یہاں پہ بورا ونڈو میں نے اس لیے کھولا نہیں تھوڑا سا کھول رکھا ہے تاکہ جو سبجی ہم چھوکتے ہیں تو اس کے چھیٹ پڑھے پڑھتے ہیں اسے ونڈو وغیرہ جو ہے خراب نہیں ہو کیونکہ لکڑی ہے تو آئلی ہو جاتی ہے پھر زیادہ ٹائٹ لی جو ہے اس کو آئل جو ہے پکڑ لیتا ہے لکڑی تو اس ویسے ہلکا سمیں اس کو اوپن کیا ہوا ہے تاکہ تھوڑا سا جو ہے ایئر پاس ہوتا رہے ہیں اور آئل کی جو چھیٹے وغیرہ وہ کم پڑھیں اور ابھی یہاں پہ میں روٹی بڑھا لیتی ہوں اور شورٹ شورٹ میں بتاؤں گی آپ کو کیونکہ ساری روٹی بناؤں گ تو کافی دیر لگ جائے گا آپ لوگ بور ہوگے تو ایک دو روٹی بنا رہی مطلب جو بھی ہے سارا فلانگ میں شورٹ ہی بتاؤں گی تھوڑا تھوڑا سا کلی پھی لوں گی اور جسٹ ابھی روٹی ووٹی سبجی ووڈی بنانے کے بعد میں میں پتہ ہی کیا کرتی ہوں کہ ایک سایڈ میں سبجی بنتی رہتی ہے اور دوسری گیس پر میں جو ہے توا چڑھا دیتی ہوں اس پر میں روٹی بناتی رہتی تاکہ تھوڑا ایزیلی ہو جاتا ہے صبح اس پر کا کام تھوڑ بیچ بجگ جائے نا تو یہ کم سے کم بیس منٹ سے تیس منٹ تاکہ ٹائم لے لیتی ہے اور اس کو تب تک اس کا موڑ میں آتی نا تب جاگے فری ہوتی ہے اور پھر یہ کھیل میں لگتی تو مجھے کام کرنا پڑتا ہے تو بیس پچیس منٹ میں تو کافی کام ہو جاتا ہے ان کا مالوں کی پہنچا لگا تو پہنچا بھی لگ جاتا ہے یا پھر ٹیفن لگا اور ٹیفن لگ جاتا ہے بیس پچیس منٹ کافی ہوتے ہیں آپ جو بھی ہاؤس وائف ہے وہ جان سکتی ہیں تو یہ بھی بتانا کی نا بھنڈی کی سبجی کس کس کو پسند ہے امچور والی بھنڈی تو میرے کو اب مطلب کھاتے تو ہیں بچ میرے کو بیسے ٹیماٹر والی جیادہ اچھی لگتی ہے اور اس کے بعد میں سلپٹی ساف کر دیتی ہوں سبجی وغیرہ ٹیفن وغیرہ سب کچھ میں نے فری کر دیا ہے آپ پہ اور سلپٹی پچی اکسٹر جو پانی وغیرہ ہوتا ہے وہ میں آپ پہ ساف کر لیتی ہوں کیونکہ سبجی کارتے ہیں آٹا واٹا لگاتے نا تو تھوڑا بہت رہی جاتا ہے تو اچھا نہیں لگتا گیلا گیلا سا گندہ گندہ سا اور یہاں پہ کچھ میرچی وغیرہ پڑی ہوئی تھی دھوکے منادلی رکھی ہوئی تھی کیونکہ دھوکے نہیں رکھتے ہیں جب کام پڑتا ہے کھاتے ہیں یا سبجی مڈالنی ہوتی ہے اسی کے ساتھ میں میرچیوں کو دھوتے ہیں کیونکہ خراب ہونے کا جو ہے دکت رہتا ہے یہاں پہ اینڈ اس کے بعد میں بابو کو میں نے لا دیا ہے اس کے جو ہے مالش وغیرہ کر کے میں اس کے آئل وغیرہ لگا لیتی ہوں تو یہ والا ویڈیو ہے ہم سٹر بک کے جو ہے شوٹ کر رہے ہیں میں نے ان کو بولا تھا کہ تھوڑا سا کلپ جو ہے شوٹ کر دو شورٹ میں اور ہمارا جو بابو ہے یہ اس کو بہت مزیہ آتے نانے میں لگن کبھی کبھی جو ہے تون کرتی ہے کالو ہو گئی ریڈی انہا تو کوئی فری اور اس کے بباغ تو بنائی نہیں ہے ہم نے کیونکہ یہ بہت ہمارا کرنے لگ جاتی ہے کپڑے بہت موسکل سے بہنتی ہے اور اس کا سارا بیٹی ریلو بھی نیچے بڑا ہے ٹپ شو آگون شایمبو ہون سبکس کلو ہلو کرنا ہلو 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 کرو ہلو ہلو کمرے میں کرنا ہے پاپا کو کر رہے ہیں پاپا کو ہلو کان دیکھ جا رہی ہے جانے یہ نہیں کرے گی اس کے مند میں آئے گی نا جب کرے گی ہم نیچے کھلو آپ چلو ہم آپ کا چھا مون شیمپو چھارا رکھ دیتے ہیں چلو کٹر کو رکھ دیتے نہیں کٹر کو بھی اٹھا لے گی چلو سفائی کر لیتے ہیں ہم سے تھوڑی سی ملتے ہیں آفٹر بریک ہم جا رہے ہیں چھت پے چھت پے ہم کیوں جا رہے ہیں میں آپ کو پتا دیتی ہوں کیوں کیوں ڈیوارہ سے بلو ایک میریٹ بیٹھ جاتے ہیں ابھی جو نا ٹائمیں وہ ہو رہی ہے ساڑھے نو بجے کے سام پر شانتی سے بیٹھ جاؤ بیلے یہ شانتی سے بیٹھتا نہیں میرے کو پتا میرے کو بیٹھانا پڑتا ہے اوپر جانے کے لیے کر رہے ہیں لیکن اوپر سے بہت چا تھا دھوپ رہی ہے دیکھا گئی بابو دھوپ آ رہی ہے dur دوب مجھے گی تیسری جو بیلڈنگ پر لانا پڑتا ہے توڑا سا تھک جاتے ہیں ہم دیکھو لے آئی ڈبا اٹھا کے کیا لیک آیا اس پر یہ پانی کا ڈبا اٹھا کے لائیے اس کو پہلائے گی گیلا ہوگا لو فینک گیا کپڑے سوگا لیے سوگا میں نے آپ کو کیچن کو بتایا اس کے بعد میں دیکھو میں نے کیا 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 اس کے بعد میں میں نے بابو کو انہیلا دیا بابو کپڑے دھولیے کپڑے سوگا لیے کیچن ساف کر لیا کیفیل لگا دیا اور دوبارہ سے پھر وہی کھانا بنانے کا جو ہے ٹائم آ گیا آپ سوچتے ہوگے کہ بتا نہیں یہ گناڑ اس کو لے لیے دی سیدھا ہو پہل دو تو آپ سوچتے ہوگے کہ کتنے ٹائم کھانا بناتی تمہیں بتا دیتی ہوں ہمیں بنانا پڑتا ہے دو تین بار کھانا بن جاتا ہے ہمارا کیونکہ سبین کا ٹائم لگانا ہوتا ہے پھر اس کے بعد میں ہمارا پا پا وغیرہ کا مناتے ہیں ممی کا سب کا میرا تو اس وجہ سے گرم گرم خاتے سے بار 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 کرتا ہے تو میں سوچتے ہی تھی کہ بلک کینن کر دیتی ہوں آپ پہ تھوڑا ساتھ پہ آ کے تھوڑا گارڈن میں جا کے گارڈن میں تھوڑا سیکھا ہے ابھی جگہ نہیں تھوڑا گسنے کے لیے یہ دیکھیں اندر جانے کے لیے یہاں سے جو ہی کلوز ہو رکھا ہے تو گارڈن میں سے آپ نے دیکھ رکھا ہے تو چلتے ہیں بلوک کرتے ہیں ہم آپ کیسا لگا اچھا لگتا ہے لائک کر دیں چین پر نہیں تو چین پر سبسکرائب کر دینا سب بلوی ٹاٹا بائی بائی چیکے سی یو